بنو امیہ جس مرحلے سے گزر کے اقتدار تک آئے جس سیڑھی پر چڑھ کر اقتدار تک آئے جو زینہ بنو امیہ نے استعمال کیا اس کا جائزہ لینا ضروری ہے اشارہ کیا تھا کہ بنو امیہ اسلام کے دشمن تھے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست میں بنو امیہ قاتبہ تن دشمن تھے پھر ان میں سے ایک دو آدمی مسلمان ہوئے ایک کا دو کا بہت محدود آدمی جیسے حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے لیکن مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے لیکن باقی جو بنو امیہ تھے وہ اکثر اور سارے دشمن تھے اور محارب تھے اور رسول اللہ کے اور دین کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی رسول اللہ کو ختم کرنے کی اللہ کی تدبیر سے حضور محفوظ رہے پھر حجرت کے بعد بھی بنو امیہ نے دشمنی ترک نہیں کی آخری نفس تک لڑتے رہے لیکن جب آجز آگئے مایوس ہوگئے ضعیف ہوگئے بے بس ہوگئے اتھیار ڈال دیئے جب وہاں پر اپنے تحفظ کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی حفظ جان کے لیے انہوں نے اظہار اسلام کیا فقط جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کیا اسلام قبول نہیں کیا دشمنی ترک نہیں کی دشمنی کماکان پہلے سے موجود تھی دشمنی کی روش بدل دی دشمنی کا طریقہ بدل دیا اور ٹیکٹیک بدل دی کوئی بھی دشمن جب مجبور ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے تو اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہے انہوں نے یہی کام کیا دشمنی اپنی رکھی اور بڑھائی لیکن اب ایک مسلمان ظاہری مسلمان کے روپ میں اور صحابہ کی گوہیاں موجود ہیں اور اہل بیت علیہ مسلم کی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ ایک دن کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے فقط تظاہر کیا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا استسلام کیا یعنی اسلام کا اظہار کیا تظاہر کیا وہ ماجرہ فتح مکہ میں پھر ان کے اسلام کرنی کا تفصیل ان کا جو سرغنہ تھا ابو سفیان اس نے کس طرح سے اسلام قبول کیا وہ تاریخ میں ہے بعض جگہ بیان بھی کیا ہے ہم نے کہ رسول اللہ کے چچا بزرگوار حضرت عباس انہوں نے کس طرح ابو سفیان سے لا الہ الا اللہ کہلوایا اور کتنا وقت لگا کتنی دیر لگی کتنا عرصہ لگا اس کو پھر لا الہ الا اللہ مشکل سے جب وہ کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا لا الہ کافی ہے محمد کو رسول ماننا ضروری نہیں ہے باہر کہہ چونکہ جان خطرے میں تھی اور ایک کی نہیں سب کی خطرے میں تھی لہٰذا وہاں پر اس نے با دل ناخواستہ یہ کہہ دیا اسی بنیاد پر سب نے گواہی دی کہ ظہار کیا اسلام کا لیکن دشمنی جاری رکھی اور پھر آہستہ آہستہ مملکت اسلامی میں اپنا نفوذ اور رکھنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے دوران ہی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد اور رسول اللہ نے انہیں کافی مالی فائدہ پہنچایا باقی سب کو حضور تعلیم دیتے تھے تربیت کرتے تھے انہیں کبھی بھی نہ تعلیم دی نہ تربیت کی نہ درس دیا نہ وہی سنائی ان کو کبھی انہیں صرف پیسے دیتے تھے چونکہ انہیں پتا تھا یہ کس چیز کے خواہاں ہیں بلکہ ایک جنگ میں جب حضور نے سارا مال جنگ کا جنگِ حنین کا بھائیں کہ وہ مجاہدین کا ہوتا ہے اسلام کا حکم دین کا حکم قرآن کا یہ ہے کہ غنیمت ان مجاہدین کی ہے جنہوں نے جنگ جیتی ہے لیکن حضور نے کسی مجاہد کو کچھ بھی نہیں دیا سارا مال ان کو دے دیا جو جنگ میں بھی شریک نہیں تھے تو اتراز کیا انسار نے اتراز کیا کہ جنگ ہم نے لڑی ہے حق ہمارا بنتا ہے مال سارا ان مفتخوروں کو دے دیا ہے حضور نے اس اتراز کے جواب میں یہ کہا کہ جسے مال چاہیے میں اسے مال دے دیتا ہوں اور جسے رسول چاہیے وہ رسول کو لے جائے تو انسار نے انتخاب کیا کہ ہمیں رسول چاہیے تو فرمایا کہ پھر آپ کے لئے تو میں نے بڑا قیمتی سامان آپ کے لئے رکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں مال ان کو دیا ہے یعنی یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تم میرے پیروکار ہو تم انسار سچے مسلمان ہو تم میرے ساتھی ہو صحابی ہو لیکن یہ صرف مال کے لئے آئے ہیں دین کے لئے نہیں آئے اللہ کے لئے نہیں آئے میرے لئے نہیں آئے یہ مال کے لئے آئے ہیں انہیں صرف مال ہی چاہیے اور پوری زندگی میں جب تک حضور تھے تو ان کی نگاہیں مال پا رہی ہوتی تھی اور حضور بھی دریغ نہیں کرتے تھے جسے عام طور پر تعلیف قلوب کا نام دیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لئے مائل کرنے کے لئے ان کی دشمنی کم کرنے کے لئے حضور نے یہ مال ان کو دیا اور کافی دیا پھر حضور کے بعد خلیفہ اول کا وقت آیا انہوں نے بھی ان کو اور حضور کے زمانے میں مالیات کمزور تھی حکومت کا جو مالی نظام تھا اتنا مال تھا ہی نہیں مشکل سے مال اتنا تھا جس سے روز مرہ کا مومنین کا گزارہ ہوتا تھا خلیفہ اول کے زمانے میں مشکلات بڑھ گئیں چونکہ مالیات میں سے کچھ چیزیں لوگوں نے دینا چھوڑ دیں زکاة کا انکار کر دیا اور واجبات دینا چھوڑ دیئے ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی ان سے مال وصول کیا گیا لیکن ان کو دیتے رہے بنو امیہ کو اور پھر مال کے لحاظ سے مسلمان سلطنت اروج پہ پہنچی آسمان پر خلیفہ دوبوں کے زمانے میں فتوحات ہوئیں زرخیز زمینے آباد زمینے امیر زمینے ان کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ان کے اوپر جزیہ لگایا گیا ان سے ٹیکس وصول کیے گئے اور ان کے جو جنگ سے فتح ہوئی تھی زمینے وہ ساری مفتوہ زمینے وہ حکومت کی کہلائیں مسلمانوں کی ہو گئیں اور ان پر باغات تھے کھیت تھے اور چار برعظموں پر تین برعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے مال و منال اتنے تھے کہ مسلمانوں سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے اور خلیفہ نے بھائی کے مالی ڈسپلن بہت عالی قائم کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ قسرت تھی مال کی لوگوں نے مال کافی اکٹھا کیا اور اسی زمانے میں بنو امیہ کو بھی موقع ملا اور اسی زمانے میں بنو امیہ کو اقتدار میں آنے کے لئے سلطنت بنانے کا پہلا سٹیپ میسر آیا کہ جب شام فتح ہوا تو شام پر حکومت کرنے کے لئے ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان کو حاکم بنایا گیا شام کا اس وقت شام کا چھوٹا علاقہ تھا ابھی باقی ایسا شام کا ملحق نہیں ہوا تھا آہستہ آہستہ فتحات ہوتی گئیں اور شام کے باقی علاقے دمشق کے ساتھ ملحق ہوتے گئے اور قلم رو بڑھتی گئی اور اتنی بڑی کہ خود شام ایک بڑی مملکت بن گیا اور یہ شخص یزید ابن ابی سفیان یہ سترہ ہجری تک تقریباً یعنی خلیفہ اول کی حکومت کے پانچ سال تک یہ حکمران رہا پھر یہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد پانچ سال اس نے حکومت کی شام کے اوپر اس کے مرنے کے بعد معاویہ کو ابی سفیان کے دوسرے بیٹے کو شام کا والی بنا دیا گیا شام میں بنومیہ کا تعلق اسلام سے پہلے کا تھا شام بنومیہ کا دوسرا وطن کہلاتا تھا مکہ کے بعد بتحہ کے بعد دوسرا وطن اپنا شام کو یہ سمجھ دیتے دیرینہ تعلقات تھے ان کے اور اس کی ایک تاریخی وجہ بھی ہے وہ تحقیق طلب ہے تاریخی ایک قول ہے کہ شام سے ان کا کیا رشتہ تھا یہ باز مورخین نے ذکر کی ہے تحقیق طلب مطلب ہے میں ایک صرف معلومات کے طور پر یا تحقیق کے موضوع کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مطالعہ کریں اس کو جا کر کہ عموماً بنو امیہ کو قریش کا ایک بڑا موتور خاندان سمجھا جاتا ہے اور بنو عبد الشمس انہیں کہا جاتا ہے یعنی عبد الشمس کی اولاد ہیں عبد الشمس کا بیٹے کا بیٹا امیہ ہے پھر امیہ کے دس بیٹے ہیں ان دس بیٹوں میں سے پھر آگے اولاد چلتی ہے امیہ کی حرب ایک اس کا بیٹا ہے جس کا بیٹا پھر ابو سفیان ہے پھر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ و یزید ہیں اور ہنزلہ جن میں سے معاویہ زیادہ معروف ہوا باقی بھی بنو امیہ کے بیٹوں میں سے باقی بھی پانچ چھے کی اولاد ہیں اور ان میں سے دوسرے سلسلے چلے ان کی بھی اولاد ہیں امیہ کے بارے میں دو روایت ہیں تاریخ میں ایک یہ ہے کہ یہ عبدالشمز کا حقیقی بیٹا ہے اور دوسری لڑی حاشم کی اولاد ہیں جو بنو حاشم کہلاتے ہیں بنو امیہ کے کل ماف کرنا قریش کے پچیس قبیلے ہیں چھوٹے اور بڑے ان میں سے کچھ بہت بڑے قبیلے تھے جو سب پر حاوی تھے کچھ ان میں سے مالی طور پر مضبوط قبیلے تھے جیسے اقوام ہیں پاکستان کے اندر برادریاں ہیں قبائل ہیں کچھ قبائل بہت زیادہ بڑے ہیں پنجاب میں بھی قبیلے ہیں بلوچستان میں قبیلے ہیں سندھ میں قبائل ہیں یہ قبائل کچھ قبائل ایسے ہیں جن کی نفری بہت زیادہ ہے کچھ قبائل ایسے ہیں جن کی زمینیں زیادہ زرخیز ہیں کچھ قبائل ہیں جو جنگ و جدل میں لڑائی جھگڑے میں زیادہ دوسروں پر غلبہ رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں قریش کے پچیس قبیلے تھے جن میں سے کچھ بہت ضعیف اور کمزور تھے انہیں کوئی عزت مقام معاشرتی سماجی کوئی بڑی حیثیت ان کو حاصل نہیں تھی وہ چھوٹے عودوں کے لئے اور چھوٹے کاموں کے لئے تھے اور کچھ قبائل قریش کے تھے جو بڑے مقامات پر تھے ان میں جو بڑے اہم قبائل تھے ان میں سے ایک ہیں بنو مخزوم بنو مخزوم بنو قبیلے کے لئے عرب استعمال کرتے ہیں ویسے تو بیٹوں کو کہا جاتا ہے بنو لیکن یہ ایک اسطلاح ہے قبائلی نظام کے تعلق رکھنے والے یعنی یہ قبیلے سے جتنے تعلق رکھتے ہیں اس کو ابناء قبیلہ یا بنی قبیلہ یا بنو قبیلہ کہتے ہیں جیسے حاشم حاشمی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بنو حاشم ہیں ابناء حاشم ہیں یعنی ممران یا آزا یا اس سے تعلق رکھنے والی نسل قوم بنو اس معنی میں ہوتا ہے قریش کا سب سے بڑا سردار قبیلہ جس کا بڑا احترام تھا اور دوسرے قریش بھی اس کے سامنے تعظیم بجا لاتے تھے اور جس کو برتری حاصل تھی سارے قریش پر وہ بنو مخزوم تھے اسلام سے پہلے اور ان کو ایک قسم کی سرداری اور سیادت حاصل تھی اور قریش باقی ان کے تابع ہوتے تھے یہ ان میں بنو مخزوم میں جو شخصیات اسلام کے حوالے سے جن کے نام زیادہ معروف ہیں دو شخص ایک ولید ابن مغیرہ ہیں ولید ابن مغیرہ جس کے بارے میں قرآن کی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں وہی زنیم قرآن نے جس کو زنیم کہا ہے اور وہ انود دشمن لجوج گٹی آدمی جو زنیم بھی ہے بے نصب بھی ہے یہ وہی شخص ہے اسی کے بارے میں کہا تھا اس کے دس بیٹے تھے اس کے پاس دولت بھی بہت تھی اور یہ عقل قریش عقل عرب کہا جاتا تھا یہ فیصلے یہ کرتا تھا بڑا پنچ یہ ہی ہوتا تھا ہر چیز میں آخری رائے اسی کی ہوتی تھی اسے ایک قسم کی پادشاہت حاصل تھی قبائلی قسم کی پادشاہت تمام قبیلے اس کے سامنے خاضے ہوتے تھے لہذا جب رسول اللہ نے دعوت حق و دعوت توحید کا آغاز کیا تو روزانہ اس کے پاس وہ آیات اور مسائل لے جاتے تھے کہ آج محمد یوں فرما رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں آپ بتو کیا کریں پھر اس نے سنا اس نے کہا میں خود سنتا ہوں سن کے اس نے پھر جا کے خاموشی اختیار کر لی لوگوں نے پوچھا بتاؤ کچھ تو بتاؤ کیا سنا ہے شیر تھا کہا نہیں شیر نہیں تھا کیا تھا واہی تھی کا واہی بھی نہیں ہے سچ تھا سچ بھی نہیں ہے جھوٹ تھا کا جھوٹ بھی نہیں ہے سوچتا رہا دو تین دن بعد لوگوں نے اسرار کیا کہ کچھ تو بتاؤ کیا تھا کہنے لگا جادو ہے پھر وہ آیہ کریمہ اتری کہ اس کے اوپر ویل ہو کہ اس نے صحی قدر نہیں کی اس نے غلط اندازہ لگا ہے اور غلط بات کی اس نے کئی صورتیں اور کئی آیات اس کے اوپر نازل ہوئی ہیں ویلن لکل لہو مازا تلو مازا وہ یہی ہے ارائیتا ارائیتا اللذی یکذب بالدین فدالک اللذی یدوح الیتیم یہی ہے اس کی حق پہ نازل ہوئی ہے ولید ابن مغیرہ بہت مالدار تھا اور اس کا دسترخان ہمیشہ بچھا رہتا تھا لوگ اس کے دسترخان پہ کھانا کھاتے تھے لیکن کسی فقیر کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا لاتے مار کے نکال دیتا تھا کوئی یتیم فقیر کوئی ایسا نادار فارد اس کے گھر میں لنگر پہ چلا جائے دسترخان پہ جڑک کے ڈانٹ کے نکال دیتا تھا اشرافی تھا یعنی بڑے لوگ آئیں اس کے دسترخان پہ اس کے دس بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا معروف ہے خالد ابن ولید وہ اسی ولید کے بیٹا ہے خالد جنگ اہد جس نے کائیہ پلٹی اور بعد میں مسلمان ہو کر پھر بڑا نام کمایا خلفاء کے زمانے میں وہ خالد اسی ولید کا بیٹا ہے ولید ابن مغیرہ کا یہ بنو مخزوم سے ہیں اور دوسری شخصیت جس نے اسلام کے مقابلے میں بنو مخزوم میں سے اٹھا اور موت تک دشمنی اسلام سے جاری رکھی اب موت کے بعد چونکہ رگی کٹ کی اس کی جاری رکھ نہیں سکتا تھا وہ ابو جہل ہے ابو جہل بھی بنو مخزوم میں سے تھا دوسرا قبیلہ ہے بنو زہرہ جو موتبر قریش کا قبیلہ اسلام سے پہلے تھا اس قبیلے سے ساد ابن ابی وقاس معروف شخصیت کمانڈر انچیف فتوحات کے فاتح ایران اور روم یہ اسی قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یوں سمجھیں کہ پارلیمان کے چیئرمین سینٹ کے چیئرمین وہ کانسل جو خلیفہ نے بنائی خلیفہ دومم نے تیسرے خلیفہ کو چنننے کے لیے چھے افراد کی اس کے جو چیئرمین بنائے عبد الرحمن ابن اوف فیصلہ کن ووٹ جو ڈالتے تھے ویٹو پاور جن کو دی خلیفہ نے کہ جس طرف عبد الرحمن ابن اوف ہوں گے وہ فیصلہ قبول ہوگا اور انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں رائی دی یہ حضرت عبد الرحمن ابن اوف بھی بنو زہرہ میں سے ہیں اور اس قبیلے کی ایک اور شخصیت جو بہت مقدس و ارجمن ہیں وہ حضرت آمنا مادر ارجمن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہ بھی اسی قبیلہ بنو زہرہ سے ہیں بنو امیہ ایک اور قبیلہ بنو امیہ معتبر قبیلہ قریش کا اس قبیلے سے جو شخصیات ہیں وہ بہت معروف ہیں جن میں ابو صوفیان اور اسی طرح حضرت عثمان خلیفہ سیوم مروان اور پھر چونکہ اس کا حکومت بنی اسلام کے بعد ان کے قسرت سے پھر نام آتے ہیں جو قریش میں سے ایک اور قبیلہ ان میں سے تھا بنو سہم بنو سہم جس میں سے معروف شخصیت عمر ابن آس ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں نام پیدا کیا مصر کے فتح میں شامل تھے اور مصر کی حکومت بھی کی اور جنگ سفین کے جنہوں نے نقشہ پلٹا کائیہ پلٹی اپنی اس ہیلے سے قرآن نیزوں پر اٹھوایا اور امیر الممنین کے لشکر میں اختلاف ڈال دیا بگدر ڈال دی وہ یہی شخص اس قبیلے سے تھے بنو اسد بنو اسد میں سے معروف شخصیت زبیر ابن عوام ہے سیف الاسلام حضرت زبیر جو جنگ جمل میں امیر الممنین کے مقابلے میں آئے اور اس سے پہلے اہل بیعت کے سخت مدافع تھے اور رسول اللہ کے بہت قریبی صحابی اور دلیر صحابی سمجھے جاتے تھے حضرت زبیر حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ تعالی علیہ ہیں جو اسی قبیلے سے ہیں پھر ہے بنو تمیم قبیلہ بنو تمیم میں سے خلیفہ اول ہے حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بنو تمیم سے ہیں یہ بنو تمیم قریش کا وہ قبیلہ تھا جسے قریش سرے سے نہیں کرتے تھے اسلام سے پہلے جو تقسیم تھے کام ان میں بنو تمیم کے ذمہ کچھ بھی نہیں تھا یہ باقی کام کرتے تھے دردر کے کوئی بڑا مین کردار ان کا نہیں تھا اور انہی اسی قبیلے میں سے تھے حضرت طلحہ جو معروف شخصیت ہے اور بنو عدی بنو عدی میں سے خلیفہ دووں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خب یہ اور ایک ہے بنو حاشم بنو حاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب اور آل رسول سب بنو حاشم میں سے ہیں اور رسول اللہ کے چچا تھے عباس جن سے بنو عباس بنے بنو عمیہ کے بعد جنہوں نے حکومت قائم کی یہ بھی بنو حاشم میں سے تھے یہ قریش کے بڑے پچیس قبیلوں میں سے متبر قبیلے یہ تھے جن کے پھر اسلام میں کچھ اہم شخصیات نمائیہ آئیں برجستہ ہوئیں اور انہوں نے کوئی اہم پوچ لی اور کردار ادا کیا جب خلیفہ دوم نے بنو عمیہ کو پہلی دفعہ پہلے تو ان کی مالی مدد رسول اللہ نے شروع کی مال کی کمی سب مسلمان پریشانی میں تھے سوائے ان کے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ پوری جنگ کا مال غنیمت انہیں دے دیا جاتا تھا کیوں دیتے تھے یہ خود ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب آنا چاہیے تحقیق جس انسان کا ذہن تحقیقی ہے وہ تقلید سے قانی نہیں ہوتا دلیل سے قانی ہوتا ہے اور تحقیق کی کوئی حد نہیں ہوتی آگے روکا نہیں جا سکتا کہ یہاں تک آپ سوال کر سکتے ہیں یہاں سے آگے سوال نہیں کر سکتے یہ کئی دفعہ جوان بچے طلبہ آتے ہیں آکے کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں غلط سوال آتے ہیں تو بعض اوقات میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا غلط سوال آتے ہیں تو وہی پوچھتے ہیں مثلا میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ فاسق ہو گیا ہوں فاجر ہو گیا ہوں اسلام سے نکل گیا ہوں چونکہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا خوبی ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے تو سوال اگر آ گیا ہے تو اس سوال کا جواب تلاش کرو آپ کوئی چیز جو آپ اور ایک دفعہ کریں یہ کام میں آپ عزیزوں کو جوانوں کو سب کو یہ درخواست کروں گا کہ جو کچھ دین سنا ہوا ہے اس پر نظر سانی کرو سارے دین پر مکمل توحید سے لے کے آخر تک اس پر نظر سانی کرو نظر سانی بھی کرو تحقیق کے ذریعے نہ کہ پھر سننے کے ذریعے یعنی پہلے سن کر دین بنایا ہے اب سن کر نظر سانی کریں یعنی ایک آدمی سے سنا ہے تو امارت بنائیے دوسرے سے سن کر اس کو نظر سانی کریں نہ جو کچھ سن سنا کے گھروں میں سنا ہے ممروں پہ سنا ہے مسجدوں میں سنا ہے گلیوں میں سنا ہے میڈیا کی دلیل ہے جس کی دلیل پختہ محکم اور یقینی دلیل ہے صرف اسی کو مانو جو دلیل نہیں جو چیز رکھتی اس کو چھوڑ دو اس پر ایمان نہ رکھو صرف دلیل والی چیز کو مانو آپ یہ کام کرو بہت فائدہ ہوگا آپ کو ذین سکون بھی ملے گا قلبی اعتمینان بھی ملے گا پھر ایک بڑی دنیا کا انکشاف بھی ہوگا اور بہت ساری جہالتوں اور گمراہیوں اور ظلمتوں سے بھی نکل ہوگے یہ جو مخمصے جن میں پڑھے ہوئے ہیں کشمکش اس سب سے باہر آ جاؤگے اور آسودہ بھی ہو جاؤگے یہ کام کرو توفیق ہے جس کے پاس یہ کام کرے مطالعہ کرے اور دلیل کے ساتھ فقط مطمئن ہو کیوں ان کو مال دیا جاتا تھا بنو امیہ کو مثلا مہاجرین کتنے مسلمان ہوئے کسی کو رسول اللہ نے مال نہیں دیا ان کی ضروریات پوری کرتے تھے جیسے مہاجرین آئے مدینہ میں تو انصار کو کہا ایک ایک مہاجر یعنی اس کو روٹی پکا کے دے دیتے کپڑے دے دیتے ضروریات دے دیتے لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی جنگ کا پورا مال کسی انصاری کو دے دیا ہو یا کسی مہاجر کو دے دیا ہو ہر قبیلے کے مسلمان ہوئے لیکن بنو امیہ کو فقط مال دیتے تھے یہ ایک بہت موضوع میں نہیں ہے وسط اتنی کہ اس باز کو یہاں سے چھیڑ دے کہ ان کو کیوں مال دیا جاتا تھا لیکن آخر تک ان کی یہ چیز پوری کی گئے یہ demand سب نے کی رسول اللہ نے سب سے پہلے کی خلیفہ دوم نے رسول اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کی مالی معاونت نابے ان کے اختیار میں قرار دی شام کی حکومت ان کے اختیار میں قرار دی اور پھر خلیفہ کی حکومت دس سال قائم رہی اس دس سال میں خلیفہ دوم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ والی بدل دیتے تھے زیادہ دیر ایک جگہ کسی کو نہیں رکھتے تھے آج ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے کہ آپ کسی جگہ بھی اگر کوئی سرکاری بڑا عودہ دار لگاتے ہیں تو دو سال زیادہ زیادہ دو سال اس پوسٹ پہ رہ سکتا ہے دو سال بعد اس کو بدلنا ہوگا لیکن یہاں چونکہ گٹ جوڑ ہوتا ہے سفارشیں ہیں اور معاملات ہیں تو بعض کئی کئی سال وہاں اس علاقے میں ملازمتیں کرتے ہیں یہ باقی دنیا میں بھی ہے سفیر اگر کسی ملک میں لگایا ہے تو دو سال یا کوئی ڈپلومیٹ بھیجا ہے دو سال دو سال سے زیادہ مولت نہیں دیتے اگر صدر مملکت بھی ہے تو یا چار سال یا پانچ سال مادام العمر کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے تا حیات لیڈر یہ صرف پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں باقی دنیا میں کسی قانون میں آئین میں مادام العمر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معین مدد کے لیے دو سال ایک سال یہ عوضہ لو پھر جو دوسری پیسے بھی ہو درامت بھی ہو اور سیاسی اور طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کو زیادہ موقع ملے تو وہ ہی پہ شادیاں بھی کر لیتا ہے اور یہ پہ اپنی پلاٹیں خرید کھیت لے لیتا ہے کاروبار شروع کر دیتا ہے کمپریوں میں شیئر لے لیتا فساد یہ سے جڑ پکڑتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں پولیس والے سپاہی پاکستان پولیس کا اس کی کوٹیاں ہیں مادل ٹاؤن میں بڑے بڑے رکبے ہیں بڑے شہروں میں سپاہیوں کے فساد آ جاتا ہے خلیفہ دو ہم سخت ہی کرتے تھے سال سے زیادہ کوئی ٹکنی نہیں دیتے تھے سال کے بعد واپس بلا کے آرڈٹ کر کے مال سارا کھلوا کے آدھا اس کو دے دیتے تھے آدھا لے لیتے تھے اس سے سوائے ایک والی کے جس کا ایک دفعہ بھی آرڈٹ نہیں ہوا پوری حکومت کے دوران اور وہ معاویہ ابنی ابی سفیان ہے جب سے مقرر کیا پوسٹنگ بھی نہیں کی تبدیل بھی نہیں کیا کہ آپ شام چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جو بسرہ چلے جو شام ان کا بہت فیوریٹ بنو امیہ کا اپنا پسندیدہ علاقہ ہے وہ ماجرہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیوں شام ان کا فیوریٹ ہے اس لیے کہ ان کا نصب در اقیقت شام سے ملتا ہے بنو امیہ کا ایک تاریخی قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ امیہ بنو بنو امیہ جن کو ہم کہتے ہیں یہ قریش نہیں ہیں یہ اصیل خاندانی نصبی قریش نہیں ہیں اس کی دلائل بھی امیر المومنی نے فرمایا ان کو کہ تم قریش نہیں ہو تم سری امیر المومنین کے الفاظ ہیں سری اور لسیق لسیق چپکا ہوا سری یعنی جو نصبی نطفے کا قریشی ہے جس کے ماں باب قریشی ہیں خاندان قریشی ہے کچھ ایسے ہیں جو چپک کے قریشی بن گئے ہیں جیسے پاکستان میں ہے نا سید بہت سارے سید ہیں چپک کے سید بن گئے ہیں کچھ ایسے ہیں واقعا نصبی سید ہیں کچھ ضرورت کے مطابق یہ مقامی سید جو ہیں لوکل مجبوریوں کی وجہ سے سید بن گئے ہیں کچھ نصبی سید ہیں قریشی بھی یہ بنو امیہ اس قول تاریخی کے مطابق یہ قریش نہیں ہے چونکہ امیہ عبدالشمس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ امیہ عبدالشمس کا غلام تھا خریدہ ہوا شام سے لایا تھا یہ رومی ہے بنیادی طور پر امیہ یہ شخص یہ جوانی میں یا بچمن میں امیہ اس کو خرید کے لایا تھا شام سے روم سے شام اس وقت روم کا حصہ تھا اسلام سے پہلے اور ان کے تجارتی روابط تھے قسرت سے ان کا آنا جانا تھا بلکہ بعض ایسے عدوار گزرے ہیں جن میں ہاشمیوں میں اور ان میں آپس میں بڑی تلخی ہوئی ہے عبدالشمس میں اس قبیلے میں یعنی ابھی بنو امیہ نہیں بنے تھے یہ امیہ زاکرات کر کے کوئی معایدہ کر کے واپس لے کر آئے کہ تم ادھر مکہ میں رہو خود ساختہ جلاوط نہیں اختیار نہ کرو وہ تاریخ بہت اہم ہے دلچسپ ہے وہ تاریخ اس قول کے مطابق کہ امیہ رومی غلام تھا جو عبدالشمس خرید کے لائے دے پھر اس کو پالا اور بہت انار تھا بہت بہت صلاحیت تھا بہت تیز تھا اور چیر مورے سے بھی عربوں سے زیادہ خوبصورت بھی تھا لہذا عبدالشمس کو بہت پسند آیا اچھا لگا انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا مو بولا بیٹا جسر رسول اللہ نے زید بن حارسہ کو اپنا بیٹا اسلام سے پہلے مو بولے بیٹے بیٹے ہی سمجھے جاتے تھے جن کو انسان لے کے پالتا ہے لے پالک یا مو بولے بیٹے انہیں بیٹوں والا ہی سارا پروٹوکول ملتا تھا یعنی ان کے نام ولدیت جس نے پالا ہے وہی ان کا حقیقی والد سمجھا جاتا تھا نصب میں ان کا نام آجاتا وراثت بھی اس کو ملتی تھی یہ اسلام سے پہلے کا قانون تھا اسلام نے آ کر مو بولا بیٹا بنانے کو جائز قرار دیا ہے لیکن باقی جاہلیت کے سارے قوانین ختم کر دیئے ہیں کہ یہ وارث نہیں ہوتا اس کے ولدیت چینج نہیں کر سکتے اس کو اپنے خاندان میں نصب میں اس طرح شامل نہیں کر سکتے لیکن مو بولا بیٹا بنا سکتے ہیں اور مو بولا بیٹا محرم بھی نہیں ہوتا جب یہ بڑا ہو جائے مو بولی بیٹی تو باپ جس نے اس کو بیٹی بنایا ہوئے یہ نامحرم ہے اس کے لئے اگر بیٹا کسی نے بنایا ہوا مو بولا بیٹا وہ جوانی تک ماں اس کو گلے لگاتی رہتی ہے نہیں کر سکتی ہو یہ نامحرم ہے آپ کا یہ صرف زبانی طور پر آپ کا بیٹا ہے بلوغ کے بعد اس سے اشتناب کرو دین کے احکام لاغو کرو جہلیت کے مو بولے بیٹے نہ بنو جہلیت میں مو بولے بیٹے محرم سے بھی زیادہ آگے ہوتے تھے خب امیہ اس طرح سے قریش میں داخل ہوا پھر امیہ کے اگے اولاد چلی اور اس کی اولاد کی اولاد اور ان میں سے پھر یہ نسل جو اسلام میں آئے اور یہ مشکلات انہوں نے کھڑی گئی اس وجہ سے امیر المومنین نے کہا کہ خط لکھا بنو امیہ ثابت کنفرم مصدقہ قریش تو نہیں لسی کو جوڑے گئے ہو قریش کے ساتھ چونکہ شام سے ان کا تعلق ملتا ہے نسب امیہ وہاں سے اس قول تاریخی کے مطابق یہ شخص وہاں سے آیا ہے خرید کے لائے گیا پھر بھولا بیٹا بنایا گیا تو شام سے ان کی خود ڈیمانڈ کر کے مانگ کے شام کی حکومت لی ہے خلیفہ سے کہ شام جب فتح ہو گیا تو ہمیں دے دیں گے اور انہیں شام سے پھر نہیں ہٹایا گیا پوری سلطنت میں تین بریازوں میں پھہلی ہو اس سلطنت کا ہر والی تبدیل ہوا اور کئی دفعہ ایک ریاست کا والی تبدیل ہوا مثلا کوفہ میں تو دو دو مہینے بعد والی چینج ہوتا تھا لیکن شام میں کئی سالوں تک والی تبدیل نہیں ہوا چونکہ بنو اگر ایک والی بنو اگر ہٹتا اس کے جگہ بنو اگر یہ ہی آ جاتے شام ان کی پسندیدہ جگہ تھی لہٰذا یہ وہاں پہنچے وہاں جا کر انہوں نے اپنا پیر جمع اور پھر اس کے بعد جو ان کی اپنی تدویر تھی کہ جاہلیت میں ہم رئیس تھے جاہلیت میں ہماری قیادت تھی اب اسلام میں آ کر بھی ہمیں اسی مقام تک پہنچنا ہے تو انہوں نے بڑی ہشیاری سے یہ کام کیا بلکہ جب معاویہ کو شام کا والی بنایا گیا خلیفہ دو امنی تو ماں نے جگر خارہ ہندہ چند دن پہلے جنگ اخبار میں کسی صحافی نے یا مولوی نہیں لکھا مولوی تھا اس نے اس کو بڑی جید صحابیات میں سے لکھا ساتھ رضی اللہ عنہ کہ مقدس ہستیوں میں سے کہ اندر ناصبیت کھلی ناصبیت موجود ہے آپ اگر جنگ اخبار کی کوریج دیکھیں جنگ اخبار کا سٹائل دیکھیں اہل بیت کے حوالے سے جنگ اخبار میں کھلی ناصبیت ہے اور ایک اخبار جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا کرتا ہے اہل بیت کا وہ بنوی نیوز وہ جب روزنامہ بنوی ہے وہ اہل بیت کے تمام مقدسات کا احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ اہل سنت ہیں جنگ بھی اور بنوی نیوز دونوں اہل سنت ہیں لیکن اس کا انداز دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اور یہ اخبار اس کے اندر اور بہت کئی مسائل ہیں جنگ اخبار کے اندر تاثب ہے اس کے اندر شدید فرقہ وارانہ اناثر گسے ہوئے ہیں بھئی کہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں مذہبی اخبار نہیں ہیں لیکن اہل بیت کے سلسلے میں تاثب کرتے ہیں یہ چند دن پہلے میں نے دیکھا رنگین صفحہ پورا ہندہ کے لئے مختص لکھا ہوا تھا اور اس کا مقام جنت میں اس کا مقام دنیا میں اس کا مقام اور خواتین پر برتری اس کی ازواج رسول اللہ پر برتری اس کی اور کیا کیا اس میں لکھا ہندہ نے بیٹے کو درس دیا جس نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے ریکن رسول ان کے لئے کہ میرے سامنے نہ آنا کبھی میرے سامنے نہ آنا تو ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھو اس سے روکتے نہیں منع نہیں کرتے آپ شرک و کفر سے نکل کے اگر آنا جاتے اسلام میں لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا اس قدر منفور یہ گروہ تھا خاندان تھا رسول اللہ کے لئے کہ شرط اس نے بیٹے کو جب خلیفہ دوم نے معاویہ ابنی ابی صفیان کو والی بنایا تو ماں نے درس دیا لیکچر دیا کہ اب کیا کروگے تو بیٹے نے جذبات میں آ کر اپنی سیاسی پالیسی بتا دی کہ اب یہ کریں گے ہم ماں نے منع کیا کہ خبردار ایسے نہیں کرنا یعنی بیٹے نے یہ اظہار کیا کہ اب تو ہمیں موقع ملا ہے ہم ایک وقت تھا سردار تھے ہمارا مقام تھا پھر یہ مسلمان آئے یہ رسول آئے ان کی وجہ سے ہمیں بہت زلیل ہونا پڑا اور آج ان سب چیزوں کی تلافی کا وقت آگیا ہے تو ماں نے اس کو بقیدہ آیا کہ خبردار یہ غلطی نہ کرنا اس کا وقت ابھی نہیں آیا تم یہ دیکھو کہ تمہیں جنہوں نے یہ مقام دیا ہے پہلا سبق یہ ہے تمہارا کہ ان کا اعتماد حاصل کرو ان کے احترام میں اور ان کے تقریم میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا اس حد تک کرو کہ وہ تم کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں ابھی تک یہ لوگ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہم پر اعتماد نہیں کرتے یہ اب تمہیں جو چابی ملی ہے شام کی تو یہ پہلا کام بھاقی ہر کام سے پہلے یہ کام کرو کہ ان لوگوں کا اعتماد حاصل کرو اور اس وقت سے یہ ان کی پالیسی کا حصہ بن گیا اور برپور اعتماد حاصل کیا اس وجہ سے یہ چینج بھی نہیں ہوئے چونکہ یہ کوئی موقع گواتے نہیں تھے جب بھی موقع آتا تو فورا اعتماد اب بھی موجودہ حکومت میں آپ دیکھیں نا انہوں نے سرہاد کا گورنر تبدیل کر دیا سپیکر تبدیل کر دیا بلوچستان کا گورنر چینج کر دیا موقع تو دیا وفاقی حکومت نے اس کو گورنر بنایا اعتماد حاصل نہیں کر سکا اسی طرح آئے دن یہ وزیر تبدیل ہو گیا یہ محترمہ جو وفاق سے پنجاب میں آئیں وزیر اطلاعات بن کر اور مردانہ انداز انہوں نے اپنایا مکے بھی مارتی تھی کرکٹ بھی کھیلتی تھی حرکتیں کہ نہیں کرتی تھی ایک آدمی نے تنزیہ طور پر کسی صحافی نے لکھا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا کہ یہ عورت ہے یہ یا وہ شیر ایک بڑا خوبصورت ان کے لئے کسی نے لکھا کہ یوں تو تم فردوس بھی ہو عاشق بھی ہو آوان بھی ہو یہ بھی بتاؤ کہ انسان بھی ہو یہ کسی نے صحافی نے ان کی حجب میں یہ شیر لکھا کہ یہ بھی بتاؤ کہ انسان بھی ہو خوب دیکھیں اعتماد حاصل نہیں کر سکیں وزرعظم نے اپنا مشیر رکھا اور لیکن وہاں سے ان کو استیفہ دینا پڑا پھر پنجاب میں بھیجا وزرعالہ پنجاب کے ساتھ ان کو لگایا گیا ان کا بھی اعتماد حاصل نہیں کر سکیں یہ ایک سیاستدان کے لئے بڑی ناکامی ہے کہ سیاست کے منبع اور سیاست کے چشمے کا اعتماد حاصل نہ کر سکے اور اپنی اناڑی پن کی وجہ سے جو پوسٹ ملی ہے وہیں پر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقیدہ بیان دیا ہے یہ اس وجہ سے ان کو چینج کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو پروموٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کرتی تھی وہ اور ایسا ہی کرتی تھی وہ جہاں بھی جاتی تھی تو وہ خود ایک شخصیت بن کر جاتی تھی لہذا اعتماد حکومت کا نہیں حاصل کر سکیں کامیاب کون ہیں جو اعتماد حاصل کر لیں اعتماد کر کردگی سے حاصل نہیں ہوتا چاپلوسی سے حاصل ہوتا ہے آپ نے بھی زندگی میں اگر حکمرانوں کا اعتماد شاہ کبھی بھی آپ کا ہنر دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے شاہ فقط آپ کی خوش آمد دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں وہ اور طبقہ ہے جو کارکردگی دیکھ کر متاثر ہوتا ہے آپ کو قابلیت دیکھ کر آپ کی آپ سے متاثر ہوتے ہیں یا اعتماد کرتے ہیں شہنشاہ چاپلوسی دیکھ کر باہر کے سیاستدانوں کو یہ فن آتا ہے اور انہوں نے اعتماد حاصل کیا اور شام میں بلکل اپنے جڑے مضبوط کر لیں گاڑ لیں پکا کر لیا اقتدار اور پھر اس حصنا میں خلیفہ دوم دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کونسل بنائی اقتدار کے لیے ایک سپریم کونسل بنائی اس وقت کے چھے بڑے جید افراد چنے وہ چھے انسان چھے کے چھے خلافت کے لیے کوالیفائیڈ تھے یعنی شرط یہی تھی اس شورہ میں آنے کے لیے کہ ہر چھے کے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے ان چھے میں ایک امیر المومنین تھے ایک عبد الرحمان ابن اوف دوسرے عثمان ابن افان تیسرے چوتھے زبیر ابن ابی وقاس بہت بڑی شخصیات تھی یہی مرکزی لوگ تھے کہ میں نے اس دن بھی یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سوچنے کے لیے کہ خلافت کا سپریم کونسل جو بنی ہیں یعنی یہ سب سے اعلیٰ شخصیات فہم میں فراست میں تدویر میں مملکت چلانے میں ہر چیز میں اور صحابی بھی ہیں اور بڑے سینئر صحابی اور برجستہ صحابی ہیں باقی جو نہیں شورہ میں رکھے گئے خلیفہ کو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی رکھ دیں عبداللہ ابن عمر کو تو بڑا دلچسپ جواب خلیفہ نے دیا کہ اگر یہ خلیفہ بن گیا تو یہ دن رات مسلح اور لوٹے میں ہی مشغول رہے گا اس کو مملکت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مملکت کے امور کیا چلتے ہیں چونکہ انہیں پتہ تھا اپنا بیٹا تھا پہچان تھی کہ یہ نہیں چلا سکتے صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بھائیں کہ خلیفہ کے لئے یہ بہت آسان تھا اپنے بیٹے کو نمزد کر جاتے خلیفہ اول اپنے بیٹے کو نمزد کر جاتے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا کسی نے کیا اتراز کرنا تھا جب پہلے خلیفہ اول کو لوگوں نے چون لیا کسی نے اتراز نہیں کیا خلیفہ نے خلیفہ یہ سپریم کونسل کے اندر یہ افراد لگے کہ اقتدار کا فیصلہ یہ کریں گے اور چھے کے چھے کوالیفائیڈ ہے اس دن یہ سوال کیا تھا کہ یہ اصل سیاسی قیادت ہے یہ مرکزی قیادت ہے خلافت کے نظام کی امامت کے نظام کی اس میں یہ نہیں ہے سپریم کونسل یہ نہیں ہے امامت کے سلسلے میں امیر المومنین ہیں اور آئمہ ہیں اور معصومین ہیں وہ سپریم قیادت ہے شیعہ کے نظدیک لیکن اہل سنت کے نظدیک تو یہ اصدیاں ہیں اشرہ مباشرہ میں سے بھی ہیں چھے کے چھے یعنی وہ دس آدمی جن کو رسول اللہ نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی اہل سنت اس روایت کو مانتے ہیں کہ یہ سب جنت دنیا میں کنفرم ہو گئی اشرہ مباشرہ یہ ہیں جنت ان کی کنفرم ہیں سب سے سینئر یہ ہیں خلافت کے لئے سارے کوالیفائیڈ ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں جائیں ان سے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ انہوں نے حدیث نقل کی ہو اگر ملتی بھی ہیں کسی سے چار کسی سے تین کسی سے پانچ اور یہ کب سے مسلمان ہیں مثلا حضرت عثمان کب سے مسلمان ہوئے مکہ میں جب اس وقت شاید جب ابو اور حرہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھی اس وقت حضرت عثمان مسلمان ہو گئے مکہ میں اور پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ رہے اور پھر آگے تک جو سلسلہ رہا تو حضرت عثمان سے کتنی روایات ہیں کتب سہائی ستہ میں ڈھونڈ کے دکھائیں نہیں یہ خود ایک تحقیقی موضوع ہے کہ جو سپریم قیادت ہے جو اصل مرکزی قیادت ہے جو فیصلے جس کو دیئے گئے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے خلافت کیا ہے حکومت کیا ہے اور حکومت بنائی ہے حکومت تشکیل تمام بنیادی فیصلے انہوں نے کیے ہیں جب ایڈیالوجی تدوین ہوئی ہے تو ان کا نام ہی نہیں ہے کسی کا بیچ میں گویا یہ رسول اللہ سے ملے ہی نہیں کبھی اس طرح سے اجنبی لگتے ہیں وہ اور ایک گروہ مسلح محافظ مقرر کر دیا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کریں ان سب کو قتل کر دو یہ بھی سختی خلیفہ نہیں کی ہوئی تھی یہ فیصلہ ہو گیا اس میں ارق قبیلے کا ایک ایک کانڈیڈیٹ ہے ابھی جیسے قبائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک ساد ابن ابھی وقاس ہیں بنو مخزوم کا کوئی نہیں اور اس میں عثمان ابن افان بنو امیہ میں سے ہیں اس میں زبیر ابن اوام بنو اسد میں سے ہیں اور اس میں علی علی اسلام بنو حاشم میں سے ہیں اور طلحہ بنو تمیم میں سے ہیں یہ ان قبائل کے افراد ہیں یہ لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کانڈیڈیٹ جس کے چھے کے چھے الگ کبیلوں سے ہیں لیکن فیصلہ کیا جاتا ہے بنو امیہ کے کانڈیڈیٹ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں باقی قبائل نہیں ہوتے جب حضرت ابو بکر ابن کہافہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول لوگوں نے چنا ابو سفیان نے آکر شدید اطراز کیا اتفاقا اس پہلے سقیفہ کے انتخاب پر ابو سفیان کا سب سے زیادہ شدید رد عمل تھا یہ مدینہ میں نہیں تھا تجارت کے لئے باہر گیا ہوا تھا یا کسی اور کام کے لئے ادھر سے جب واپس آیا مدینہ تو اس کو فیصلہ ہو چکا تھا تو بہت ہی غصے میں امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ کیسے تم نے برداشت کیا چونکہ وہ بنو تمیم میں سے تھے نا حضرت ابو بکر بنو تمیم یہ قبیلہ ہی نہیں سمجھتے تھے کسی جس کو چودریوں کے نزدیک وہ بڑی ذات نہیں یہ قریب آجائے اس کو ساتھ بیٹنے نہیں دیتے بنو تمیم اس طرح سے رویہ ان کا تھا قریشی ہونے کے باوجود تو اتنا برا لگا اس کو اتنا معیوب لگا کہ یہ بنو تمیم بیچ میں سے کیسے آپ نے چونکہ خلیفہ بنا دیا کیا بنو حاشم مر گئے تھے اب بنو امیہ کا نہیں کہا بنو امیہ مر گئے تھے چونکہ ابھی تو وہ دشمن ہیں ابھی تو اپنی دشمنی سے اصاف نہیں کر سکے بنو حاشم کیا بنو حاشم مر گئے تھے کہ جو تمیم تک نوبت جا پہنچئے اور پھر امیر الممنین کو اکسانہ شروع کیا کہ اٹھو اور میں پورا ساتھ دیتا ہوں میرے پاس لشکر ہیں میرے پاس افراد ہیں اور یہ کام ہم کرتے ہیں پھر امیر الممنین نے بڑا کھرا جواب دیا کہ آپ جو میرے حق کے اتنے حامی بن گئے ہو پہلے یہ بتھو کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو پہلے تو اپنا اسلام ثابت کرو آپ جس کے لئے اتنی ہم دردی کر رہے ہو امیر الممنین اس بہکاوے میں نہیں آئی خوب اب حضرت عثمان خلافت پہ منتخاب ہو گئے شرائط کے ساتھ کونسل نے یہ شرائط رکھیں کہ آپ قرآن والسنت اور سیرت شیخین پہلے دو خلیفہ کی اور خلیفہ نمزاد ہو گئے جس دن حضرت عثمان کو خلافت ملی اسی دن خود حضرت عثمان کے گھر میں بنو امیہ کی میٹنگ ہوئی علائدہ سے اور اب صفیان نے پھر وہاں لیکچر دیا اور کہا کہ اب یہ گین تمہیں مل گئی ہے تو کسی اور کو پاس نہیں دینا یعنی اور پھر یہ سلسلہ شروع کہ حضرت عثمان نے سیاسی ڈھانچہ پورا بدل دیا حضرت عمر کے زمانے کا بنایا ہوا ڈھانچہ سارا ترکیب انتظامی ترکیب حکومتی ترکیب ساری بدل دی مکمل طور پر اور سب سے بڑا جو تبدیلی لائی وہ اقتصادی سسٹم میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لائیں انہوں نے جو بہت اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ چند کام جو پہلے سے نہیں ہو پا رہے تھے ایک تو بنو امیہ جو رسول اللہ نے جن کو جلاوطن کیا ہوا تھا نکالا ہوا تھا مملکت سے مدینہ سے نکالا ہوا تھا طائف میں اور یمن میں اور دردر گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا مروان اور اس کا باپ حکم ابن آس اور مروان ابن حکم یہ دونوں بنو امیہ کے خاندان میں سے اور خلیفہ کے چچہ زاد ہیں خلیفہ حضرت عثمان افان کے بیٹے ہیں افان ابن آس کے آس کے دو بیٹے ہیں ایک افان اور ایک حکم اور بھی ہیں لیکن یہ دو اپس میں سگے بھائی ہیں افان اور حکم افان کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں اور حکم کی اولاد میں سے مروان ہیں مروان کو بیٹے سمیت رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا باہر یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ آئے اور اس نے ایسی گستاخی کی رسول اللہ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا کام کیا اس نے تاریخوں میں لکھا ہے اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے اب یہ کتاب ایک کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اہل سنت مولانا نام مجھے ان کا ذہن سے اتر گیا ہے میرے پاس ہے وہ کتاب منگوائی ہے میں نے مروان ابن حاکم اس کا عنوان کا کتاب یہی ہے مروان ابن حاکم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ لیکن مولانا بھی ہیں اہل سنت کے اور بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے بہت ہی عالی انہوں نے لکھا کہ میں حضرت امام زین علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تحقیقی منصوبہ پہنچا میں اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں کسی جاہل نے لکھا ہوا تھا بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوا تھا نہ چھوٹے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین علیہ السلام کے اساتید میں سے ایک مروان ابن حاکم ہے نعوذ باللہ اب یہ اہل سنت ہیں یہ بزرگوار کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں پروفیسر ہیں اور بڑے محقق ہیں کتابیں لکھتی ہیں کہا بس یہ پڑھنا تھا تو خون کھول گیا میرا کھوپڑی گھوم گئی کہ یہ کیا ظلم ہے پھر اس کے بعد وہ کہا کہ میں وہ تحقیق بند کر دی روک دی اور اس چیز میں کہ یہ کہاں سے نکل آئی یہ بات کہ امام زین علیہ السلام دین کے استادوں میں سے مروان ابن حاکم کیسے آ گیا یہ کیا ہوا پھر جب وہ مروان کی تاریخ کی زندگی کا تعقب گیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندر سے جو چیز سامنے آئی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے لئے بلہ لہذا انہوں نے کتاب لکھ دی تقریباً دو ڈھائی سو صفحے کی کتاب ہے یا کم امبیش مروان ابن حاکم ہی اس کا نام ہے یہ اچھی معلوماتی کتاب ہے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو استفادے والی کتاب ہے اہل سنت ایک بھی شیعہ کتاب کا غلطی سے بھی کوئی حوالہ نہیں ہے میرے خیال میں پڑی ہی نہیں ہے انہوں نے شیعہ کتاب چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے ان کے ذینوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے علمات جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے فرقہ وارانہ کہ شیعہ کتابیں ساری جھوٹ ہیں نوزو بلہ کوئی بھی نہیں پڑھتا بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے مولانا مودودی جیسی شخصیت جو بہت روشن فکر ہیں جو کرسٹین محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں جو یہودی محققین کی پڑھتے ہیں جو ہندو بڑے سکالرز کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں شیعہ کی ایک بھی نہیں پڑی انہوں نے چونکہ یہ بنیادی تفکر ڈال دیا جاتا ہے کہ شیعہ نے جو لکھا ہے جھوٹ ہے خوبظہر ہے جب سارا جھوٹ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جواباً شیعہ بھی پھر یہی رویہ کرتے ہیں لیکن اتنا شدید نہیں ہے شیعہ پڑھتے ہیں اہل سنت کے کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی تعیید کے لیے کہ اہل سنت کے کتابوں میں شیعہ مذہب بعض علماء شیعہ نے تمام شیعہ مذہب اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے تمام پورا مذہب امامت شیعہ اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے ہر چیز اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے یعنی ہے اہل سنت کے کتاب اسے لیکن سنسر کرتے ہیں اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے جیسے ابھی کراچی کے مفتی نے کہا کہ جو چیز شیعہ کی فیور میں ہو وہ بیان نہ کر غلط ہے بدت ہے وہ شیعہ پڑھتے ہیں لیکن اس حد تک پڑھتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہو اسے کہتے ہیں سنی کتابوں میں یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے چونکہ اسے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے تو وہ بات جو شیعہ کے حق میں نہ ہو کہتے ہیں وہ غلط ہے کیوں کہ سنی نے لکھی ہے یہ غلط ہے یہ ذہنیت کہ سنی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط ہے شیعہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب غلط ہے یہ غلط یہ خود غلط نظریہ آئے ہر کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں دونوں احتمالیں اس میں ممکنے غلط چیزیں بھی ہوں اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں آپ اگر محقے کو آپ کے پاس میعار ہے حقیقت کو پرکھنے گا تو پھر بلا جھجک پڑھتے جو سب کی اس میں جو حق ہوگا آپ قبول کرتے جائیں گے جو باطل ہوگا غلط ہوگا آپ ٹھکراتے جائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ یہ جو مروان ابن حاکم کا اپریشن کیا اس اہل سنت کے محقق نہیں ڈاکٹر نہیں ایک حوالہ بھی دور کمی شیعہ کتاب کا نہیں ہے سب اہل سنت کے کتاب ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک حوالہ اور بڑی دلچسپ کتاب ہے میں نے ابھی پوری پڑی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے لیکن ہے بہت اچھی کتاب ہے خب اس میں وہ لکھی ہوئی ہے گستاخی کہ کیا گستاخی اس نے کیا حاکم نے حاکم ابن آس نے کیا گستاخی کی بے حیائی کی بے حرمتی کی رسول اللہ کی اتنی شدید کہ پوری تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو بے حیائی اس شخص نے کی اور رسول اللہ کو پتا چل گیا پھر حضور نے اس کو نکال دیا کہ کبھی بھی اس کو واپس نہ آنے دینا خلیفہ اول سے کئی درخواستیں گئیں کہ ان کو اب رسول دنیا سے چلے گئے ان کو واپس بلالیں انہوں نے کہا خبردار جو رسول نے نکال دیا میں اس کو نہیں لوٹا سکتا خلیفہ دوم سے بہت اصرار کیا انہوں نے نہیں لوٹایا خلیفہ سیوم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے تک تھا وہ ناراضگی وہیں پر تھی اور حضور نے مجھے کہا تھا یہ خلیفہ سیوم نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو واپس لے آنا لہذا چونکہ مجھے آرڈر تھا لہذا میں اب ان کو دونوں کو لے آئے واپس واپس لاکر مروان کو اپنا داماد بنا لیا بیٹی دی اپنی اور دوسرا مروان کو وزرعظم بنا دیا تمام مملکت کے امور منصوب کرنا والی معذول کرنا بیت المال کا حساب کتاب تمام امور جو خلیفہ کے اختیارات تھے وہ سارے مروان کے اختیار میں قرار دیا اور مروان نے پھر اپنے انداز سے وہ حکومت چلانا شروع کی تقسیم کر لیئے انہوں نے علاقے جو ذرخیز علاقے تھے جیسے پاکستان کے صوبے پنجاب بہتی درامد والا صوبہ ہے سندھ درامد والا صوبہ ہے اور باقی دو صوبے اتنے درامد والے نہیں ہیں خیبر پخت انخواں گزارا ہے بلوچستان بلکل انکم والا صوبہ نہیں ہے صرف خرچے والا صوبہ ہے اب یہاں پر اگر کوئی اپنے چہیتوں کو لگائے تو کس کو لگائے گا اپنے چہیتے کو بلوچستان میں تو نہیں گورنر لگائے گا اگر اپنے چہیتے کو لگانے تو پنجاب میں لگائے گا جو سب سے بڑا چہیتہ ہے وہ پنجاب کی حکومت کرے یہی کام مروان نے کیا چاند علاقے چن لیے جو زرخیز علاقے تھے جہاں کی مٹی سونے کے برابر تھی جہاں چشمیں، نہریں، دریاں، کھیت، باغات اور جہاں مویشی ہر چیز جو اس زمانے میں سرمایہ تھا وہ ان کے اندر فراوان بھرا ہوا تھا انہوں نے وہ علاقے نقشہ بنا کے اپنے دفتر میں لگا لیے ان سب پر جو پہلے سے والی خلیفہ دوم نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے معذول کر کے اور ان کے اوپر بنومیہ کے افراد والی بنا دی درامد والے علاقوں تھے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں کہتا ہے ریگستان ہے جہاں ویسے اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی کہ ایسی لگاتے وہ ویسے گرمی کے موسم میں ٹھہر نہیں مشکل ہے نہ اس کی کوئی درامد ہے نہ کچھ ہے وہاں پر انہوں نے دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی لگا دیا جہاں زحمت والے مشکلات یا جہاں شورشیں ہیں جنگیں ہیں لڑائیاں ہیں وہاں کسی اور کو لگا دیا سرحدی علاقوں پر سب پر بنومیہ کو نمزد کر دیا پس بنومیہ تمام درامد اور زرخیز علاقوں پر حکومتی اختیار لے کر براجمان ہو گئے اور یہاں سے جو خلیفہ دوم کا بنایا ہوا اقتصادی نظام تھا وہ سارا درہم برہم ہو گیا اس کو یکسر بدل دیا اب کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کوئی والی سے پوچھتا نہیں ہے کوئی والی کو کچھ کہتا نہیں ہے لوگوں نے اعتراض پہلے چھ سال بارہ سال حکومت رہی ہے خلیفہ اسے بھم کی حضرت عثمان کی پہلے چھ سال تھوڑے پرسکون تھے اور انہی پہلے چھ سالوں میں بنومیہ مسلط ہو گئے تقرریہ ہوئیں تائیناتیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنی کار کر دی گئی جب دکھانا شروع کر دی چھٹے سال پوری مملکت کے اندر اعتراضات شروع ہو گئے مصر میں اعتراض ہوئے بسرہ میں اعتراض ہوا کوفہ میں اعتراض ہوا ہر جگہ پر اعتراض ہوا شدید کہ یہ والی کیا لوٹ مچا رہے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کی حقوق کھا رہے ہیں ستم کر رہے ہیں باہر کیف خلیفہ کی حکومت کے دوسرے چھ سال سارے پوراشوب گزرے خلیفہ دوم خود دورے کرتے تھے مختلف ریاستوں کے مختلف سوبوں کے مختلف علاقوں کے حتی شام خود گئے دورہ کیا جا کے شام کا اور توجہ کریں شام کا دورہ کرنے خلیفہ گئے خلیفہ دوم خلیفہ دوم کے ساتھ جناب عبد الرحمن ابن عوف یہ دونوں سواری پہ اپنی سواری پہ مثلا گاڑی آج کے زمان میں آپ کہہ لیں سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ادھر سے امیر شام معاویہ استقبال کے لئے آیا ہے اپنے پورے سسٹم کابینہ کے ساتھ وہ جو استقبال کرنے کے لئے آئے ہیں ان کے پاس ہیں گھوڑے سجے ہوئے شاندار اور لباس ایک سے ایک پہنا ہوا عالی نسل کے گھوڑے اور ایک عجیب انداز شہانہ انداز سے وہ استقبال کے لئے آئے جو مہمان خلیفہ مرکزی خلیفہ وفاقی خلیفہ آ رہے ہیں اپنے مشاور کے ساتھ یہ دونوں گدے پہ بیٹھ کے دورہ کرنے گئے اور ان کے درمیان سے گزر گئے استقبال کرنے والوں کے اندر سے گزر کے چلے گئے خلیفہ صاحب چلے گئے استقبال کرنے والوں کو توجہ ہی نہیں ہوئی کہ یہ گدوں پہ بیٹھے ہوئے دو یہی ہمارے مہمان ہیں جن کے استقبال کے لئے آئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہماری تھاٹ باٹ اتنی ہے تو خلیفہ کی تو پھر کیا شان ہوگی دور سے ہی پتا چلے گا خلیفہ آ رہے ہیں دو آدمی تھے وہ گدے کے اوپر چلے گئے گزر گئے بعد میں کسی نے معاویہ کو بتایا کہ یہ جو گدے پہ دیکھا ہے مجھے شک ہو رہے یہ حضرت عمر ہیں اس نے منع کیا ڈانٹا کے ایسے نہ کر حضرت عمر اس طرح آئیں گے انہیں کہا مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ وہی تھے میں نے جب غور کیا تو مجھے وہی لگے ہیں تو اس نے پندہ دڑھایا کہ غور سے دیکھ کر جا کر دیکھ کر آئے اس نے کہا وہی ہیں حضرت عمر ہے خلیفہ ہے تو دوڑ پڑا واپس گوڑے سے اتر کے خلیفہ کے ساتھ آ کر اب خلیفہ گدے پر ہیں اور یہ اس طرف آتے ہیں سلام کرنے خلیفہ مو ادھر کر لیتے ہیں یہ ادھر جاتے ہیں سلام کرنے کے لئے خلیفہ مو ادھر کر لیتے ہیں باہر کیا کافی لمبا سفر شاید کئی کلومیٹر کہہ لیں وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ گدے پہ بیٹھ کے بے اتناہ ہو کے چلتے رہے آخر میں عزرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا کہ یہ والی ہے یہاں کا سردار ہے معتبر ہے اس کی توہین ہو رہی ہے اور آپ اس کو سخت سزا دے رہے ہیں کافی ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ بات کریں باہر کے خلیفہ نے بات کی کہا کہ یہ کیا انداز ہے جو تُو نے بنایا ہوئے یہاں پر میں اس سواری پر آیا ہوں تو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اسلام کی مملکت میں پھر یہی باتیں کرتے کرتے دارالہ مارہ پہنچ گئے دارالہ مارہ ایک بہت بڑا محل کاخ خزرا گرین اوس خلیفہ کو وہاں لے گئے خلیفہ دیکھتے ہی تپ گئے کہ یہ کیا بنایا تو اب توجہ کریں کہ خلیفہ کو کیا کہا کہانی کس طرح کیا کہا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کی طرح ہمیں سادہ زیست ہونا چاہیے ہمیں کرو فر نہیں ہونا چاہیے بیت المال زائیہ نہیں کرنے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم روم کی سرحد پر ہیں اور روم کے اندر جو زندگی کا سطح زندگی ہے بہت بلاندہ شاہانہ ہے تھاٹ باٹ ہے اگر ہم مسلمان غریبوں والے انداز رکھیں سادہ تو اس سے ان پر روب نہیں پڑتا ہے اس لیے ہم نے ان سے زیادہ شاندار زندگی بنائی ہے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں اور اسلام کی دھاک ان پر بیٹھ جائیں خلیفہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت اچھا سچ ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو سمجھو یہ دنیا کا بہترین فریب ہے یہ فراد ہے باہر کے اب دونوں صورتوں میں کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو کرنے کرتے رہو دورہ کر کے واپس آئیں خلیفہ سیوم نہیں جاتے تھے چونکہ ایک تو مسن تھے عمر تھی زیادہ اور نہیں ویسے بھی تحرک کم تھا ان کا پہلے بھی کم تھا یعنی خود خاموش طبیعت کے تھے جب اسلام لائے مکہ میں تو اس وقت بھی زیادہ شور شرابہ اس طرح نہیں تھے بلکہ روایات میں کئی میٹگوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے اور آخر میں جب پوچھتے کہ آپ کی رائے کیا ہے تو وہ پہلے والے کو کہتے جو اس نے کہا ہے وہ میری بھی وہی رائے شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے آج کل بھی ہیں نا ایسے لوگ ان کو میٹنگ میں بلان لیتے ہیں جب رائے پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے بس میری بھی یہی رائے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی ہو بدلی ہو یا کوئی الگ تجویز مشورہ ایسا دیا ہو خاموش تبا تھے اور مروان بہت تیز ترار انسان اس نے سارے اختیار لے لیے یہاں سے بنو امیہ کو بہت بڑا موقع مل گیا اپنا مالی نظام مستحکم کرنے کا کیا کہ وہ تمام مال بیت المال بنو امیہ نے ذاتی مال بنانا شروع کر دیا اپنا ذاتی اپنی جاگیریں خریدیں اپنے باغات خریدیں اپنے مویشی خریدیں اپنے گھوڑے خریدیں یہی وہ لوگ تھے یہی وہ باتیں تھی جس پر لوگ چیخ اٹھے بپر گئے لوگ اور پہلے اپنے اپنے شہروں میں اعتراضات کرتے رہے ان کی کسی نے نہیں سنی پھر وہ مرکز میں آئے اپنا اعتراض پہنچانے کے لیے اعتراض پہنچانے کے لیے انہوں نے اعتراض اپنا پہنچایا کہ خلیفہ سے ہماری بات ہونی چاہیے تو خلیفہ نے کہا کہ چونکہ مروان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مروان سے بات کرو مروان نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں آپ کے پہنچتے ہی میں لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں یہ خط لے جائیں آپ اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے جو ہی یہ لوگ واپس ہوئے فوراں ایک اور چٹھی لکھی خط گورنر مصر کو کہ یہ شورشی یہ اعتراض کرنے والے جو ہی مصر پہنچے سب کی گردنیں اڑا دو راستے میں ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارے بعد جو قاسد آیا ہے انہوں نے پکڑ لیا اس کی تلاشی لی اور اس کے اندر سے یہ خط نکل آیا تو وہ اور بگڑ گئے اور پھر واپس آگئے اور پھر آکے احتجاج مدینہ کے اندر کیا انچاس دن پچاس دن پچاسمیں دن انہوں نے پھر اقدام کیا وہ تاریخی جو تاریخ اسلام میں بہت ضرر جس کا ہوا بہت اور بنومیہ کا یہ بڑا نپت اللہ اقدام تھا کہ خلیفہ السیوم کے زمانے میں جو ان کے لیے گنجائش نکلی خلیفہ پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے سب کچھ بنومیہ کو کیوں سونپ دیا ہے وہ یہ جواب دیتے کہ یہ صلح رحمی ہیں اور اسلام حکم دیتا ہے صلح رحمی کو قط رحمی نہ کرو آپ لوگ بھی کیا کرو یہ سارے کام صلح رحمی کے نام سے یہ سب کچھ ہوا انہوں نے اپنا مال سارا مضبوط کر لیا اور انہیں پتا تھا خلیفہ کی شخصیت سے بخوبی آگا تھے انہیں معلوم تھا کہ خلیفہ خلیفہ دوم کی طرح مضبوط شخصیت نہیں ہے وہ روب وہ دب دبا وہ جو خلیفہ دوم کا سٹائل تھا وہ انہیں پتا تھا کہ یہ ان میں نہیں ہے اٹھا کہ یہ آخر کار بنومی یعنی جو کچھ کیا ہے یہ سارا لاوہ پکنا ہے اور یہ لاوہ پھٹنا ہے اس کے لئے بھی بنومی یعنی باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی تھی جب لاوہ پھٹے تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا لیں اور یہی ہوا انچاس دن معاصرہ رہا خلیفہ کا انچاس دن میں کہیں سے ایک فرد بنومی یعنی کا کہیں سے اٹھ کر خلیفہ کی مدد کو نہیں آیا یہ عجیب بات ہے جہاں جہاں بنومی یعنی بڑے بڑے سرکردہ لوگ بسرا میں ان کا حاکم تھا کوفہ میں ان کا حاکم تھا دمشق میں ان کا حاکم تھا ہر ذرخیز علاقے پر جہاں پر فوجی طاقت تھی جہاں پر مالی طاقت تھی وہاں ان کا بندہ تھا اور اس علاقے سے ایک بندہ بھی نہیں آیا بلکہ ایک شخص کہتا ہے میں دس ہزار کی فوج لے کر تیار ہوا اور پھر شام میں جا کر امیر شام سے میں نے اجازت مانگی کہ خلیفہ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں دس ہزار میں نے تیار کر لی ہیں باقی آپ تیار کر کے دیں تاکہ ہم جا کے خلیفہ کی جان بچائیں تو اس وقت معاویہ نے جو مجھے کہا وہ فوج میں نے وہی سے گھر بیج دی اس نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے کہ اس سارے کام کو تو نے ناکام کرنا ہے خراب کرنا ہے تو نے سارا جو بنا بنایا ہے اور الٹا ہمیں مروانا ہے تو نے اپنی مملکت خراب کرنی ہے یہ باتیں کر کے وہ فوج بھی تتر بتر کر دی اور پچاس دن میں بڑی مدد آ سکتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے مدینہ کے اندر سے حجاز سے مکہ سے مدینہ سے اور کسی جگہ سے مدد آ سکتی ہے قرب جوار سے یمن سے مصر سے کہیں سے بھی نہیں آئی اور اگر دفاع کیا کسی نے تاریخوں کے مطابق فقط امیر المومنین اور امیر المومنین کے بیٹوں نے اور امیر المومنین کے صحابیوں نے اور شاگردوں نے دفاع کیا دن رات کیا حسار بنایا ڈیوٹیاں دیں پہرے دیئے گارڈ بن کر خلیفہ کے حفاظت کرتے رہے اور ساتھ منتیں بھی کرتے رہے کہ ان کی بات سن لیں یہ بات ان کی مشکلات حل ہو جائیں چلے جائیں کہ غائلہ ختم ہو جائے گا لیکن مروان یہ کام ہونے نہیں دیتا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خلیفہ قتل ہو گئے اب پھر اٹھے بنو امیہ سارے خلیفہ کے قتل کا انتقام کس سے لیں امیر المومنین سے علی ابن ابی طالب سے بنو امیہ نے جتنا بھی خلفاء کے زمانے میں جو انہیں موقع ملے اس موقعوں سے خوب فائدہ اٹھایا زائع نہیں کیا کچھ بھی ایک منٹ زائع نہیں کیا ایک فرصت زائع نہیں کی سستی نہیں دکھائی ٹالمٹول نہیں کی اپنے منصوبے کے استحقام کے لئے دن رات ایک کر کے انہوں نے محکم کر کے اور خلیفہ سیوم کی زندگی سے فائدہ اٹھایا اور ان کی موت سے اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھایا ان کی توقع نہیں تھی کہ خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد امیر المومنین کو چن لیا جائے گا یہ بنومیہ کے محاسبے میں یہ نہیں تھا ان کے نزدیک چونکہ خلیفہ کے زمانے میں ہی اہل البیت مکمل طور پر نظرانداز شدہ تھے اور مالی طور پر خصوصاً اہل بیت کا اتنا حال کر دیا گیا تھا کہ جس کو آج آپ کہتے ہیں نا ہنٹو موت نہ وہ لمبی چوڑی دوسروں جس طرح بیت المال سے لی جاگیریں نہ وہ اموال بلکہ جو تھا مال فدق وہ بھی لے لیا گیا مالی طور پر کمزور کیا گیا اجتماعی سماجی طور پر بائیکارٹ کیا گیا سیاسی طور پر بلکل تنہا کر دیا گیا کسی بھی منصب میں کسی حاشمی کو کسی جگہ کوئی اہدہ کوئی چیز نہیں ملی جو خصوصاً امیر الممنین سے قربت رکھتا ہو خب اپوزیشن تو ان کے نزدیک بلکل ختم کر دی گئی تھی لیکن ناغہان خلیفہ کے قتل کے بعد یہی سپریم کونسل جو خلیفہ اس سے وہ ان کے انتخاب میں تھی اس کے بعض آزا اس کے آزا تقسیم ہو گئے اس کے آزا میں سے عبد الرحمن ابن عوف امیر الممنین کے مخالف ہو گئے ساد ابن ابی وقاس مخالف ہو گئے لیکن باقی جو دو افراد تھے وہ امیر الممنین کے پاس آئے حضرت طلعہ اور حضرت زبیر انہوں نے آ کر اپنی حمایت اور ہمدردی پیش کی اور لوگوں کو بھی کہا کہ اب امیر الممنین کی بیعت کریں یہ لوگ سارے آئے امیر الممنین کے دروازے پر اتنا رش کیا کہ امیر الممنین کا اپنا خطبہ ہے کہ قریب تھا کہ حسن و حسین اس رش میں کچھلے جائیں اتنا رش میرے گھر میں بن گیا اور میں نے انکار کیا کہ میں تمہاری حکومت قبول نہیں کرتا ہوں خطبہ اسے وم نحج البلاغہ کا آخر خطبہ میں امام نے فرمایا اگر یہ اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی اور یہ حاضر آ کر مجھے میرے اوپر اتمام حجت نہ تو مجھے ابھی بھی نہیں چاہیے تھی حکومت میں حکومت کی لگام اسی کوہان پہ ڈال دیتا جس پر پہلے ڈال دی تھی مجھے نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ یہ اتمام حجت تو یہ لہذا میں قبول کر رہا ہوں اب امیر الممنین کا خلیفہ بن جانا بلکل بنومیہ کے لیے غیر متوقع تھا ایک شوق تھا اور بہت سروں کے لیے شوق تھا عوام آئے امیر الممنین کے یہی جو شورشی تھے وہ بھی امیر الممنین کے حق میں ہو گئے جو عام لوگ تھے بلکل لا تعلق بے طرف وہ بھی امیر الممنین کے اور یہ سپریم کونسل کے بعض آزا یہ بھی امیر الممنین کے حامی بنے انہوں نے بیعت کی اور کرائی اور پھر اس کے بعد بنومیہ کوئی بڑا شوق لگا تو فوراً ایکٹیو ہوئے یہ اور انہوں نے پوری مشینری متحرک کی تمام ریاست کے اندر اور وہاں سے اب کیا کریں امیر الممنون سے کس طرح اب اقتدار لیں چونکہ بڑے پکے ہاتھ میں چلا گیا اقتدار یعنی اب تو گویا غدیر سے زیادہ بڑا ان کو دچکہ لگا غدیر میں تو اللہ نے فرمایا تھا آج وہ لوگ جو تمہارے دین کے دشمن تھے مایوس ہو گئے ہیں لیکن جو بنومیہ کو خبر پہنچی امیر الممنین کو چون لیا گیا ہے باقی حجاز کے شہروں میں اور در کے در بہت سخت مایوسی ہوئی ان کو تاریخوں میں لکھا ہے جس جس نے سنا کیا تبصرہ کیا خب اب اتنے مضبوط ہاتھ میں اور اتنے مضبوط کانڈیڈیٹ کے پاس اقتدار چلا گیا ہے یہاں سے لینا تو ناممکن بات ہے لیکن بنومیہ نے اس کے لیے بھی سوچ کے رکھا ہوا تھا اور خلیفہ کے قتل کو اتھیار بنا لیا امیر الممنین سے اقتدار لینے کے لیے اور پوری مملکت میں خلیفہ کو بچانے کے لیے کوئی مدد نہیں بیجی کوئی مدد ایک پائی کی اور ایک بندے کی مدد نہیں بیجی ایک معمولی سے دستہ بھی اگر یہ پچاس آدمیوں کا سو آدمیوں کا بیج دیتے مسلح دستہ تو ممکنے آلات مدینہ کے مختلف ہو جاتے بچ جاتی اتنا بھی نہیں بیجا مروان وزیراعظم ہے لیکن اس نے کہیں سے مدد کا خاطئی نہیں لکھا کہ خلیفہ کو بچانے کے لیے کوئی آئے اس وقت تک انتظار کیا جب تک یہ خبر ان کو ملے نہیں جب مل گئی تو اب انہوں نے خلیفہ کی کمیز کا علم بنایا ازا کا اور اس علم کو پرچم کو لے لے کر ملک ملک شہر شہر دوری شروع کر دی یہ پرچم زخمی لے کر خون آلوت کبھی مکہ چلے جاتے کبھی یمن چلے جاتے کبھی مصر چلے جاتے کبھی مسرہ چلے جاتے کبھی کوفہ چلے جاتے یہ دیکھو لوگو خلیفہ کے ساتھ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کس نے کیا علی نے کروایا اصل مقصود اقتدار علی سے لینا تھا لہذا یہ حرکت شروع کی انہوں نے اور امیر المومنین کے دور اقتدار کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا عملی طور پر حکومت کو اس طرح کی صورت میں ڈال دیا کہ کوئی کام ہوئی نہیں سکتا اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے ایک کام بڑی جرت کے ساتھ کیا اور وہ بیت المال لوٹانا لوٹا ہوا بیت المال پہلی تقریر میں امیر المومنین نے یہ فرما دیا کہ میرا یہ کام ضرور کرو اس اعلان نے امیر المومنین کی مشکل میں اضافہ کر دیا کیونکہ اس اعلان نے امیر المومنین کے حامیوں کو جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں بھی مخالف بنا دیا چونکہ بیت المال تو ان کے بھی گھر میں تھا بلکہ انہوں نے المومنین کی حمایت اسی نیت سے کی تھی کہ اگر اس دور میں کوئی کمی رہ گئی ہے خصوصاً بنومیہ کے علاوہ سب محروم تھے انسار مکمل طور پر نظر انداز ہو چکے تھے آپ توجہ کریں یہ سپریم کونسل جو خلیفہ دومم نے بنائی ہے ایک انساری بھی اس میں شامل نہیں سقیفہ کی میٹنگ میں انساری بھی ہیں مہاجر بھی ہیں دونوں نے مل کے فیصلہ کیا خلیفہ اول کا لیکن خلیفہ دومم تو نمزاد ہوئے ان کے کسی سے پوچھا ہی نہیں یہ مشورہ نہیں ہوا خلیفہ سیوم کو کونسل کے ذریعے سے منتخاب کیا گیا اس کونسل میں ایک بھی انساری نہیں رکھا گیا انسار شروع سے کنارہ پر لگا دئیے گئے امیر المومنین نے یہ پالیسی بنائی کہ انسار کو دوبارہ اس مین سٹریم میں اصلی دہرے میں لائے جائے جسر رسول اللہ کے زمانے میں یہ اصلی دہرے میں تھے اور بنیادی ان کا کردار تھا اب دوبارہ ان کو اصلی دہرے میں واپس لائے جائے جو امیر المومنین کی حمایت میں تھے جو امیدوار تھے وہ مایوس ہوئے کہ یہاں تو بیت المال پہلے لیا جائے گا جو ہمارے پاس ہے یہ بھی واپس لے لیں گے لہذا انہوں نے بھی بنومیہ کا ساتھ دیا اور پھر امیر المومنین کے خلاف ایک ایک کر کے وہ ترتیب شروع ہوئی اب ہمیں ایک جائزہ امیر المومنین کے اقتصادی نظام کا لینا ہے کہ امیر المومنین نے پالیسی کیا بنائی خلیفہ سیوم کے زمانے میں جو حکمت عملی اقتصادی اور بنومیہ کے نفع میں گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیت المال مکمل طور پر بنومیہ کی ذاتی جاگیر بن گیا پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا دور آیا اور چند ماہ کا دور امام حسن علیہ السلام کا اور پھر اقتدار باقیدہ طور پر بنومیہ کے پاس چلا گیا جب بنومیہ کے پاس گیا تو انہوں نے پہلی فرصتوں میں بھی یہی کام کیا تھا کہ بیت المال ہڑا پنا جب مکمل طور پر ان کے اختیار میں چلا گیا تو پھر تو ہر چیز ان کی تھی سیاہ و سفید کے مالک بن گئے اور پھر انہوں نے جو اہدم مچایا وہ ایک الگ مفصل باب ہے تائیں کہ یزید تک نوبت آ گیا بیچ میں ہم ایک چپٹر پڑھیں گے امیر المومنین کا اقتصادی سسٹم اشارہ کریں گے تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے موقع لیکن جو اب امامی حسین علیہ السلام کے سامنے صورتحال ہے وہ یہ کہ بنومیہ دو ناحق ان کے پاس ہیں اور اس دو ناحق کی وجہ سے یہ امت مسلمہ کی تباہی کا باعث ہے ایک حکومت اقتدار ناحق ان کے پاس ہے ناجائز طور پر اور دوسرا مال ناجائز ان کے پاس ہے ان کے اقتدار کے دو ستون ہیں ایک ان کی سیاسی حکومتی حیثیت اور دوسرا ان کے پاس جو اموال ہیں امام نے دونوں کو چیلنج کیا بیعت کا انکار کر کے ان کی سیاسی عبوہت کو توڑ دیا یعنی یہ اعلان کیا بیعت کا انکار اعلان تھا امت کے لیے کہ یہ ناجائز اقتدار ہے امت نے یہ پیغام وصول نہیں کیا دریافت نہیں کیا اور امام علیہ السلام نے تنعیم میں یہ وال واپس کر کے یہ اعلان کیا کہ ان کے پاس مال سارا ناجائز ہے ناحق ہے ان کو اقتدار سے بھی گرانا ہے اور بیعت المال بھی ان سے لے کر اقتدار بھی اپنے اہل تک پہنچے اور مال بھی اپنے مقام تک پہنچے یہ امت امت لیے امام نے احتجاج کیا حجت قائم کی اور امت کے لیے یہ راستہ کھولا لیکن دونوں پیغام امت نے دریافت نہیں کیے بلکہ بہت سارے لوگ پھر بھی بنو امیہ کے پیچھے رہے جنہوں نے اس کے بعد بھی بنو امیہ سے بہت استفادہ کیا وہ وہ تاریخیں جو بنو امیہ کے دور کی آلات لکھ رہی ہیں یا اس طرح دیگر جو تاریخی کتب ہیں ان کے اندر رجوع کریں تبری میں ہیں بہت سارے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں اس دل غابہ میں ہیں اور یاقوبی میں ہیں اس طرح بہت ساری تاریخ کی کتاب اندر ان کے حقائق لکھے ہوئے ہیں اور اگر جامعے طور پر بنو امیہ کی غارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب الغارات ہے مرہوم ارموی کی کتاب دو جلدوں میں ہے شاید اب تین جلدوں میں چھپ چکی ہے تحقیق ہو کے اس کے اندر مستند ترین واقعات ہیں یہ نحج البلاغ سے بھی پہلے کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بنو میں کس طرح مال لوٹا اور کہاں سے حاصل کیا خلیفہ سیوم کے زمانے میں کیا مال لوٹا پوری ڈیٹیل ایک پائی لکھی ہوئی ہے تاریخ کے اندر اہل سنت کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے خب یہ مال امت نے لوٹانا ہے امام حسین علیہ السلام اس قیام میں یہ بتا رہے تھے تنعیم میں نہ کہ امام نے وہ مال لوٹا اپنے استعمال کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے یا اسے اپنا ذاتی مال بنا لیا وہ در حقیقت قیام کا ایک حصہ تھا مبارزے کا ایک حصہ تھا جس کے ذریعے امام نے یہ اقدام کیا خب یہ موضوع بہت مفصل ہے میں خلاصہ کر کے اور اس میں سے چند موضوعات چونکہ حساس بھی ہے اس موضوع میں ممکن ہے کوئی سوہ استفادہ بھی کر سکتا ہے فرقہ ورانہ محل بھی اس کو رنگ دے سکتا ہے لیکن حقائق جاننا ضروری ہے ہم تاریخ اور تحقیق کے ذریعے سے جو بات کریں بغیر بے حرمتی کے اور بغیر کسی کی قصر شان کیے ہوئے حقیقت جاننا ہر ناصل کے لئے ضروری ہے